پیارے بچوں آج کے سبق میں آپ حرکات کے بارے میں پڑھیں گے آئیے اس کی ابتدا کا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرکات 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 ہے حرکت کی جمع اور حرکت کہتے ہیں زبر کو یا زیر کو یا پیش کو اور انہیں عربی میں اعراب بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اعراب یہ زبر حرف کے اوپر آتا ہے زیر نیچے اور پیش بھی اوپر آتا ہے لیکن جب پیش اوپر آئے تو اس وقت حرف جب ادا کرتے ہیں تو ہونٹوں کی گلائی ہوتی ہے اور آگے کی طرف اس لیے اس کو پیش کہا گیا ہے اور یاد رکھئے جس حرف کے اوپر پیش آئے اور اس کو کہتے ہیں مفتوح کیا کہتے ہیں مفتوح اور یوں زبر کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فتحہ اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں کیا کسرہ پیش کو کہتے ہیں وممہ کیا کہتے ہیں وممہ اور جس حرف پر زبر آئے اسے مفتوح مفتوح اور زیر آئیت اسے کہتے ہیں مقصور مقصور اور پیش آئیت اسے کہتے ہیں مغموم مغموم یہ ہے زبر زیر پیش کا قائدہ اب سب سے پہلے ہم قیدہ شروع کرتے ہیں صرف زبر کا زبر جب اوپر آ جائے حرف کے تو اس کو اوپر کی طرف ہلاتے ہیں اور یاد رکھئے زبر کی آواز جو ہے وہ اتنی اس کی مقدار سمجھ لیجئے کہ جیسے انگلی کو کھولنا یا ٹک کی آواز ہمزہ زبر اہ ہمزہ زبر اہ بعض دفعہ پر دیتے ہیں ہمزہ زبر اہ وہ غلط ہے اس لیے کہ اس کو لمبا کر دیا کھینج دیا مد بنا دیا یہاں صرف حرکت ہے اس کو ذرا سا اوپر اتھائیں گے ہمزہ زبر اہ بازبر ب تازبر تا فازبر ف جیم زبر جا خازبر ح خوزبر خو دل زبر دا زل زبر ذا را زبر را زا زبر زا سین زبر سا شین زبر شا سواد زبر صوا ضاد زبر بوا قا زبر قا قا زبر قا ضا زبر قا عین زبر عا غوائن زبر غا غائن زبر غا فا زبر فا فا زبر قا قا 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 زبر قا لام زبر لا لام زبر لا مین زبر ما مین زبر ما نون زبرنا اب پہلی سطر میں میں تو ہیجے کرتا ہوں شابان آپ اس کا جواب دیں گے حمزہ زبر با زبر تا زبر جین زبر خوا زبر اب زائدہ آپ جواب دیں دال زبر رو زبر سین زبر شین زبر سواد زبر محبوب آپ جواب دیں بوا زبر توا زبر عین زبر فا زبر قواب زبر سجاد آپ جواب دیں لام زبر نیم زبر نون زبر واؤ زبر یا زبر شاباش اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ زبر والے حروف سے لفظ کیسے بنتے ہیں دو حروف اور تین حروف سے یہ ہے زبر سے دو حرفی الفاظ کی بناوت غائن زبر غا زل زبر وعا یا بنا غذا غذا که بنا؟ غذا 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 کسی ترا؟ پا زبر پا را زبر را شاباش یا لفظ بنا پارا 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 پا زبر كوح پا زبر در جبنا قوفا خرا پارا پارا شاباش صاحب زبر صحب دال زبر در جبن قیا صاده 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 پا بنا؟ صاده نون زبر نه اجسا که نگی دینا نر میسے نون زبر نه ایسا که نون زبر نه بات زبر با جبنا نوبا نوبا پا بنا؟ نوبا نوبا یہ تھی آپ کے سامنے مثالیں جو دو حرفوں سے الفاظ کی بناوٹ ہیں اب دیکھئے کہ زبر سے ہی سی حرفی الفاظ کی بناوٹ کیسے بنتی ہے خوا زبر تا زبر مین زبر یہ بنا خواتا ما کیا بنا نون زبر سوات زبر را زبر بن گیا ناس و را ناس و را خواف زبر را زبر همزه زبر یہ بنا قراعه 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 با زبر تا زبر نون زبر بلتوانه 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 و زبر و لام زبر لا نین زبر ما یہ بن گیا و لاما و لاما و لاما و لاما اب دیکھئے کہ یہاں جتنے الفاظ ہیں ایک جیسی آپ نے حرکات کو کھینچا مقدار ایک جیسی تھی لیکن اگر پڑھ دیں آپ یا ظلاما تو یہ غلط ہو جائے گا یا ظلما نین کو لمبا کر دیا ان میں سے کسی حرک کو اگر ذرا لمبا کر دیں گے تو لفظ غلط ہو جائے گا زبر کی جو مقدار ہے سب حروف کے اوپر ایک جیسی آئیت تو پیارے بچوں یہ تھا آج کے سبق جس میں آپ نے زبر کا قائدہ پڑا اس سے آپ نے الفاظ بھی بنائے اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین